سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے ہوئی ہے کیا معاملات ہوئے ہیں اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھی ریپورٹر اسلامباد سٹوڈیو میں موجود ہیں طیب بلوچ اور ذلکنین اقبال بہت شکریہ آپ دونوں احباب کا طیب آپ سے آغاز کرتے ہیں آج کیا ریمارکس تھے کیا مائنڈ تھا آج آج چیف جسٹس آف پاکستان کا اس کیس کے حوالے سے آج بلکل مدصر آج چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ہے اپنا مائنڈ جو ہے وہ اوپنلی آر ڈسکلوز کر دی ہے آج جب سمات آج کی سمات جب کنکلیوڈ ہو رہی تھی تو چیف جسٹس آف پاکستان نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کر کے کہا کہ فوجی عدالتوں کے اندر جو سیولین کا ٹرائل ہے وہ غیر اینی ہے وہ غیر قانونی ہے اس حوال سے انہوں نے کہا کہ انصداد دہشتگردی کی عدالتیں جو ہیں وہ موجود ہیں اگر ٹرائل ہونا یہ ہے اکیوزڈ پرسنز کا جو سانیہ نو مئی میں ملوث تھے تو ان کا ٹرائل جو ہے وہ انصداد دہشتگردی کی عدالتوں میں ہو سکتا ہے لیکن اگر فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوگا تو وہ آئین کے مطابق نہیں ہوگا کانسٹویشن جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے علاو نہیں کرتا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ٹرائل کے لیے جو ہے وہ کانسٹویشنل امبریلا کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس نے واضح طور کے اوپر کہا کہ فوجی عدالتیں چونکہ وہ پبلک نہیں ہوتی تو اس میں جو سمات ہوگی اس میں پبلک موجود نہیں ہوگی یا پتہ نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو فوجی عدالتوں سے فیصلے آتے ہیں اس میں ریزنز نہیں ہوتی وجوہات نہیں ہوتی تو اسی وجہ سے آئین کے تحت جو شفاف ٹرائل کا حق دیا گیا ہے لوگوں کو تو وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے جو ٹرائل ہے سیویلین کا جو ٹرائل ہے وہ فوجی عدالتوں کی بجائے آہ سیویلین عدالتوں میں ہو چیف جسٹس نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر ملٹری پرسنل ہیں تو ان کے لیے تو فوجی عدالتیں ٹھیک ہیں وہ ان کا اپنا ایک آہ قانون ہے تاہم انہوں نے کہا سیویلین کے لیے جو عدالتیں ہیں وہ سیویلین عدالتیں موجود ہیں تو ان کا جو آہ جو آہ ٹرائل ہے وہ سیولین عدالتوں میں ہونا چاہیے لیکن ایک ایک اس کے ساتھ سا چیف جسٹس نے واضح طور کے اوپر یہ بھی کہا کہ ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ جو سیولین فوج کی تحویل میں ہیں ہم یہ ہماری یہ توقع ہے کہ ان کو جو ہے وہ اچھی سہولیات جو ہیں وہ دی جائیں گی اور ان کو یہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بہتر طور کے اوپر کی جائے گی تو یوں چیف جسٹس نے آج اپنا مائنڈ جو ہے وہ ایک قسم کا ڈس کلوز کیا اور واضح طور کے اوپر انہوں نے کہا کہ سیولین کا جو ٹریل ہے وہ فوجی عدالتوں کی بجائے سیولین عدالتوں میں ہونا چاہیے 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 بڑی اہم ڈیویلپنٹ میں ذوکر نین فل کورٹ کی استعداد پھر سے پہلے بھی مختلف کیسز میں فل کورٹ بار بار حکومت کہتی آری اٹرونی جنرل نے کہا کچھ آج جس سے آئیشہ نہیں بھی بات کی مختلف جز بات بھی کر رہے تھے فل کورٹ کے حوالے سے کیا چیز آج تھی جس پر یہ مسترد کیا گیا ہے معاملہ دیکھیں اٹرونی جنرل آف پاکستان نے مدثر فاقی حکومت کی جانے سے آج فل کورٹ بنانے کی ایک بار پھر صدا کی اور ان کا یہ موقف تھا کہ کیونکہ جسس ممصور علی شاہ جب بینچ سے علیہ دہ ہوئے انہوں نے بھی اس حوالے سے بات کی تھی اور پھر جسس یا یا افریضی نے بھی اپنے نوٹ میں جو اس بینچ کا حصہ بھی ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ مناسب ہوگا کہ فل کورٹس معاملے پہ تشکیل دی جائے یا یا افریضی صاحب بینچ کا حصہ تو بھی برقرار ہے لیکن اپنی رائے کا انہوں نے اظہار کیا تھا چیف جسس اف پاکستان نے کہا کہ جسس یا افریضی کا نوٹ میں نے پڑا ہے یہ ان کی گریس ہے کہ وہ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا جس کو ہم سنجیدگی سے لیتے ہیں اس کے اوپر غور بھی کرتے ہیں لیکن وہ ابھی بھی بینچ کا حصہ ہیں انہوں نے اس رائے کے ساتھ بینچ سے علیدگی اختیار نہیں کی جسس آئیشہ ملک نے کافی آڑے ہاتھوں لیا ٹرنی جنرل آف پاکستان کو اور جسس آئیشہ ملک کا یہ موقف تھا کہ جب یہ مقدمہ شروع ہوا اس وقت حکومت سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو بینچ کی اوپر کوئی اتراز ہے دو جوجہوں کے لیدہ ہونے کے بعد تو اس وقت اتراز نہیں کیا گیا اگلی سماعت پر حکومت کی جانب سے جسس منصور علی شاہ پر اتراز کیا گیا وہ بینچ سے لگ ہو گئے اس وقت کسی اور چیز کے اوپر اتراز نہیں کیا گیا اور اب آ کے جبکہ ایک سائیڈ اپنے پورے دلائل مکمل کر چکی آپ صرف وفاقی حکومت کے دلائل رہتے ہیں اس وقت آ کے اتراز کیا جا رہا ہے اور جسس آئیشہ ملک کا کہنا تھا یہ بات سمجھ سے بالتر ہے کہ کس بنیاد پر یہ اتراز کیا جا رہا ہے اس کے لئے جسس مونی بختر نے بھی سوالات اٹھائے اٹرنین جنرل آف پاکستان کی صدا پر چیف جسسد پاکستان نے کافی حد تک کھل کر اپنا ذہن اس حوالے سے دیا انہوں نے کہا کہ فل کورٹ بنانا فیلال ممکن نہیں ہے کیونکہ دو جو سینئر ججز ہیں جسس فائز عیسا اور جسس سردار تارک وہ اپنی مرضی سے اس بینچ کا حصہ نہیں بنے جب انہیں بنائے گیا تھا وہ دونوں اپنے اپنی وجہ سے اپنا اتراز کرتے ہوئے بینچ سے الگ ہو گئے جسس منصور علی شاہ کے اوپر اتراز کرتی ہو فاقی حکومت کی جانب سے پھر چیف جسسد پاکستان نے کہا کہ جسسد اثر منڑا ملک سے باہر ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ ججز ایسے ہیں جو اس وقت اسلام آباد میں نہیں اور چھٹیوں پر ہیں تو چیف جسس نے کہا جو آویلیبل ججز سے کیونکہ دھرمیوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں ان پر مسلمل بینچ تشکیل دیا گیا تھا جن میں سے بھی تین ججز آپ جا چکے ہیں تو اگر فل کورٹ کی طرف ہم جائیں بھی تو ایک تو تعداد ہی پوری نہیں ہونی دوسرا یہ کہ آگے چھٹیاں ہیں پورے ججز دستیات بھی نہیں ہوں گے اس لیے فل کورٹ کا بننا تقریباً ناممکن ہے البتہ آپ کی صداق کے اوپر ہم کل ضرور اس کے آپس میں بھی ہم اس کے پر مشاورت کریں گے اور کل پھر اس حوالے سے آگے بھی بات کریں گے سیئے زلکر نے میں اس پر بات کرتا ہوں کہ جو ہے نا حکومت اب وہ کیا کیونکہ ماضی میں بھی بہت سارے کیسز کے فیصلوں کے حوالے سے کیا لیکن اس کیس میں طیب کب تک یہ معاملات کب کل سامات ملتبی ہوئی ہے کل تک کب تک یہ کنکلوڈ ہو جائے گا کو فیصلہ آ جائے اس پر کیونکہ آج مائنڈ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ڈسکلوز تو کر دیا ہے کب تک فیصلے کی توقع کی جا سکتا ہے دیکھیں یہ کہنا تو قبل از وقت ہے لیکن اگر یہ کیس کو دیکھا جائے تو دلائل کب تک اس کیس کے رہتے ہیں اور رد دلائل کا کیا معاملہ میں اس لیے تفصیل پوچھا تھا دیکھیں جو درخواست گزارے ہیں ان کے دلائل جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں اور باقی اب صرف اٹارنی جنرل ہے یا وزارت دفاع کا جو ہے وہ موقف آنا ہے وزیراعظم کا موقف آنا ہے تو یہ تو دو تین جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کل اٹارنی جنرل جو ہیں وہ اپنے دلائل کا آغاز کریں گے یعنی کہ ایک دو یا تین دن کے اندر یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اگر سپریم کورڈ فول کورڈ کی طرف نہیں جاتی تو پھر دو سے تین دن کے اندر یہ پورا معاملہ جو ہے وہ سم اپ ہو جائے گا اور عدالت کسی نہ کسی کنکلیجن کے اوپر جو ہے وہ پہنچ جائے گی یہی لگ رہے کہ دو تین دن جو آگے ہیں اس میں یہ سماعت ہمیں مکمل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ کیس جو ہے سیونٹی پرسنٹ کیس جو ہے اس کی سماعت مکمل ہو چکی ہے ٹوئنٹی سے تھرٹی پرسنٹ دلیل جو ہیں وہ رہتی ہیں حکومتی سائیڈ کے بلکہ ٹھیک اچھے سلکرن میں آپ سے آہ ککلی یہ جاننا چاہوں گا اب یہ تو مسترد ہو گیا ماضی کی طرح پھر تو حکومت کی جانب سے اس پیسلے کو ان چیزوں کو تو پھر مسترد نہیں کر دیا جائے گا کیونکہ وہ تو کچھ اور چاہ رہے تھے یہاں کیس کچھ اور ہے کیا آپ کا تجزیہ کہتے ہیں دیکھیں مداثر اس میں ابھی ایک انٹرسٹن چیز اور بھی سامنے آنی ہے ابھی تو مطالبہ خالی کیا گیا فل کورٹ کا جو عرفان قادر ہیں جو وزیر دفاع کے اس میں وکیل ہیں وزیر دفاع کو سپریم کورٹ نے نوٹس نہیں کیا تھا وزارت دفاع کو کیا ہوتا لیکن وہ وزیر صاحب کی نمائنگی کر رہے ہیں ان کے جانب سے آج ایک اعتراض تین بر مداخلت کی گئی ایٹارنی جنرل کے دلائل میں اتنی کی ایٹارنی جنرل کو ان کے موہ کے آگے سے مائک اٹھانا پڑ گیا انہوں نے اپنے موہ کے آگے رکھ لیا ان کے بازو پکڑ کے ان کا روکنا بھی پڑا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چیف جسٹس جسٹس اجازل ایسر اور جسٹس مونی بختر یہ تینوں لوگ اس بینچ کا حصہ نہ بنے یہ ان کا موقف تھا ابھی اس میں اس کے امتحان اور بھی آنے ہیں ان کے جانب سے اعتراضات بھی آنے اور رہی بات سیز کی کہ فیصلہ مانا جائے گا یا نہیں یہ وزیر دفاع خواجہ صرف قومی اسمبلی میں ہی اعلان کر چکے ہیں بلکل کہ کیونکہ ہم اس بینچ کو ہی نہیں مانتے تو اس کا فیصلہ بھی تسلیم نہیں کریں گے اور ٹرائل ہر صورت فوجی عدالتوں میں ہی کریں گے بلکل یہ وزیرہ جو ہیں بقاعدہ طور پر یہ اناؤنس کر چکے ہیں بہت شکریہ عزوز الکرنین آپ کا بھی اور آپ تیب بلوچ آپ شکریہ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اب یہ حکومت کے آخری چند دن باقی ہیں اور اس کے بعد نگران حکومت پھر الیکشن اور الیکشن کے معاملات الیکشن ایک بڑا مشکل معاملہ ہے کہ جب یہ اتحادی حکومت جس میں پاکستان مسلمی نون لیڈ کر رہی ہے پاکستان پیپس پارٹی اور دیگر جماعتیں شامل ہیں ایسے ایسے فیصلے بھی کر لیے گئے جو انپپولر ہیں بجلی مہنگی ہوئی ہے پرٹل مہنگا ہوا ہے گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور جس طرح کا بجٹ اور معاملات ہوئے ہیں اس میں کس طرح سے الیکشن میں جائے جائے گا یہ ایک بارال اہم معاملہ ہے ہم بات کریں گے اس وقت پاکستان مسلمی نون کے سابق گورننس سندھ ہمارے ساتھ موجود ہیں زبیر عمر صاحب بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کے وقت کا اتعادی حکومت نے مشکل فیصلے کر لیے سر بجلی کی قیمت میں اضافہ گیس مہنگی مہنگائی ہو گئی سب چیزیں اب اب الیکشن مہم خاصا مشکل کام نہیں ہوگا عوامی حد عمل جب آپ کو آئے گا تو کیا سوچ ہے کیا پلان ہے بلکل مشکل کام ہوگا اس میں تو کوئی شکس ہے ہی نہیں جب آپ یہ تو ریلی کبھی پولٹیکل گورنمنٹ کی تاریخ میں صرف پاکستان میں تو definitely نہیں ہوا کہیں بھی نہیں ہوا ہوگا کہ آپ جانے سے پہلے سارے مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں آپ کو کیونکہ آخری ایک سال میں تو آسان چیزیں حکومت کرتی ہے کہ جس سے لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا ہو جتنے بھی اپلیفٹ سوڈیکس ہیں جتنے بھی ایسی چیزیں ہیں جو آوائیڈ کی جا سکتی ہیں جیسے بجلی کے درست میں اضافہ ہو یا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو جسے مہنگائی کی اوورال سیچویشن خراب ہوگی بڑے جی مہنگائی تو کوئی حکومت کو فیصلہ نہیں کرنا پڑتا لیکن ہمارے لیے یہاں ایک مشکل چیز یہ تھی کہ ہمیں آئی ایم ایف پروگرام کے بغیر گزارا بھی نہیں تھا اور آئی ایم ایف پروگرام کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کو سخت پیسلے کرنے پڑیں گے آئی ایم ایف کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ پی ایم ایل این جب عوام کے پاس جائے گی تو کس طرح سے چمپین کرے گی یا کیا جواب دے گی عوام ظاہر سی بات ہے آہ اس سے افیکٹ بھی ہوں گے چاہے وہ بجلی بڑے کی یا کل جو نئے ٹیکسز کا امپاکٹ آنا شروع ہو گا تو وی آر انڈرین آئی ایم ایف پروگرام ایر ایم ایف پروگرام کنٹینیوزٹی چلتا رہے گا مارچ تک اور اس میں ظاہر ہے ہماری حکومت بھی ہے پھر کیر ٹیکر حکومت بھی ہوگی اور پھر جو بھی پولٹیکل پارٹی جیت کے آئے گی اس کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑے گا تو ہمیں بالکل اس چیز کا ادراک ہے کہ ہمیں عوام کے پاس اب سے ایک میری تو سوچ بالکل ایسے ہی رہی ہے بدن دا پارٹی اس ویل کے لیے مشکل فیصلے اگر نہیں کریں گے تو پاکستان کے عوام کے لیے شورٹ ٹم میں تو شاید فوائد ہو جائیں لیکن لانگ ٹم میں انہی کا نقصان ہوگا جو فیصلہ ساتھ لانگ ٹم جو آپ بات کر رہے ہیں لانگ ٹم میں کیسے فائدہ ہوگا عوام کا دیکھیں بڑا آسان ہوتا ہے اور یہ آسانی سے سمجھ بھی آنے والی بات ہے جو پولٹیکل حکومتیں ہوتی ہیں صرف پاکستان میں پہار پاکستان میں خاص طور پر وہ کرتی رہی ہیں اگر آپ ایک بڑی سمپل سی چیز ہے جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں جب سے حکومت میں آئے کہ اگر کوئی بھی چیز ہے پیٹرول ہے مثال کے طور پر یا بجلی ہے اس کی کاؤس زیادہ ہے اور آپ عوام پر کم بوجھ ڈال رہے ہیں جو یہ ڈیفرنس اماؤنٹ ہے تو حکومت کو برداشت نہیں کرنا پڑے گا نا وہ کہاں سے برداشت کریں گے وہ یا تو نوٹ چھاپیں گے سٹیٹ بینک سے بلکہ نوٹ چھاپنے کا مطلب یہ ہوگا مہنگائی میں زیادہ اضافہ ہوگا عوام کی جیپوں سے زیادہ کچھ لے گا یہ تو عوام کے لیے بارل مشکل لیکن ایک چیز میں آپ کی موجودگی کا فائدہ ہوتا ہے وقت کمی ہے زبای صاحب آپ خود پرائیوٹائزیشن کو ایڈ کرتے رہے ہیں پرائیوٹائزیشن کیوں نہیں کر پا رہی ہوتی حکومتیں ڈر کیوں رہی ہوتی ہیں یہ تلکل میرا خیال ہے جو بھی نئی حکومت آئے گی جو بھی پولٹیکل پارٹی آئے گی میرا خیال ہے جو جو چار پانچ سب سے بڑے چیلنجز ہیں پاکستان کو جو اس وقت کنفرنٹ کر رہے ہیں وہ اس میں ایک سٹیٹ آ اونڈ انٹرپائیسز کے لاؤسز ہیں جا اس کو اگر فکس نہیں کریں گے اور پوری دنیا جو ہے باشمول آئی ایم ایف باشمول دوز ممالک ہے وہ اب یہی سوال پوچھتے ہیں کہ یہ آپ خود کیا کر رہے ہیں فکس کرنے کے لیے اپنے پرابلم اور اس میں سرے فیرس یہ ہے کہ آپ سٹیٹ انسٹیوشنزیشن پی آئی اے اب پی آئی اے کہ جتنے لاؤسز ہیں تو ظاہر ہے عوام کی جیب سے ہی جاتے ہیں سٹیل میں جو لاؤسز ہیں وہ عوام کی جیب سے جاتے ہیں اگر چھے سو بلین سات سو بلین تو یہ مشکل فیصلے بھی بارل کرنے پڑھیں گے جس کا ذکر ہو رہا ہے پرابیٹ ایٹیزشن کے معاملہ بہت شکریہ زبیر عمر سمولیت پاکستان مسلمی نون کے رہنما مدرسر اقبال کو پروگرام سے اجازت دیجئے اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پرس کیجئے ملک مستحکم معیشت کی طرف گامزن اسٹاک ایکسچینج بھی مضبط رخ دکھانے لگا معیشت کی صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے ہم آئی میف کے قرضہ ملنے کے بعد اس صورتحال کو بہتر مزید کیسے کر سکتے ہیں قرض بحالی کے روشن امکان بول نے نبھائی اپنی صحافتی ذمہ داریاں مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے اٹھائی آواز ریپورٹر اور اقتصادی ماہرین کے سب سے بڑے پینل کے ساتھ بول کی مشن معیشت کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 63 فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرینز پر اگر ایک کیسری صدیقی ہم انڈسٹری کی کوئی بات کریں تو اس میں پھر انفرمیشن ٹکنالوجی جو ہے وہ ٹاپ پر آتی ہے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے بول عوامی مسائل کو اجا کر کرنے میں سب سے آگے دیکھئے بول کی اگلی ٹرانسمیشن میں موبائل لون ایپ کا بڑا سکیم کیسے ہوا بے نقاب سائبرکرائم سرکل راوٹ بینڈی کی مختلف ہے علاقوں میں کاروائیاں لائٹ میلنگ میں ملوث آن لائن لون ایپ کے نو ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں اگر اس سکینڈل سے متعلق آپ کے پاس ہیں حقائق تو بنیے بول انویسٹیکیشن کا حصہ آپ کی شناک اور تمام تر معلومات خوفیہ رکھی جائیں گی تو بس ہمیں ای میل کریں یا واتس ایپ کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے